ہمیں یہ اطراف کرنا چاہیے کہ مامون اور فضل ابن سہل حیرت ناک زہانت کے مالک ہیں اس ملک کے عرب و جوار کو اچھی طرح گریفت میں لے رہے ہیں اس شخص کا ہجاب میں رہنا بہت خدرناک ہے مردو 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 جاپر مردو مردو جاپر مردو جاپر مردو نہیں کر سکتا نہیں کر سکتا کیا تم نے نہیں مار سکتے مار سکتا ہوں مار رہا بچائیے مجھے مردو مردو اگام مردو مردو خطا کرنے والے اور خطا پر پرخلانے والے رنگ پر رنگ بدلتے ہیں اور تمہاری کمرائی کے لیے ہر طریقے سے کام لیتے ہیں اور ہر طرف سے تمہیں گھیر لیتے ہیں ان کا باطن بیمار اور ظاہر پاکیس کی سے دور ہمیشہ رنگنے والے زہر خطرناک چانور کی مانن چھپ کر رہتا ہے ان کی ظاہری صفت بھلائی کرنے والی اور ان کی گفتار دل نشی لیکن ان کے عمال بے فائدہ ان کے دل حسد سے بھرے ہوئے ہیں یہ لوگوں کو عذیت پہنچاتے ہیں مہتاجوں کو نا امید کرنے اور ایک دوسرے کے راس فاش کرنے پر دلے ہوئے ہیں دھوڑی سی مصیبت آ جائے تو مگر مچ کے آنسو بہانے لگتے ہیں مال و دولت کے لالچ میں ایک دوسرے کو خوش آمد کر کے ملتے ہیں جب جب علامت کرنے لگیں تو راس فاش کر دیتے ہیں جب جب عذابت کرنے پیٹ جائیں تو حد سے تجاوز کر لیتے ہیں حق اخلاف بولنے سے بھی نہیں کتراتے ہیں اور اپنی خوش آمد کے ذریعے دوسروں کو تک پہنچاتے ہیں راہِ باطل کو اپنے بیروکاروں کے لیے آسان بنا کر اس پر پرغلاتے ہیں یہ شیطان کے ساتھ ہی راتشِ جہنم کا این تھن اور یہ جان لو کہ یہ شیطان کے ساتھ ہمیشہ گمراہ ہی رہیں گے اپنے 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 فرما رہے ہیں کہ علی ابن عثمان اور دعوت کو چھوڑ دو ان کو چھوڑ دیں چلے جاؤ اور پھر اس کافلے کے قریب نہ آنا ہر کس خوراستان کی طرف نہ آنا تم لوگوں کی نزیت کو نہیں بولیں گے بولو عمر تم سے جو کہا گیا اسے پیش کرو نشاپور میں کیا ہوا کچھ دن پہلے لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد شہر کے باہر جمع تھی اس قدر بڑی قیامیں عبالحسن کی جان کا خوف ہوا لیکن اس سے پہلے کے کوئی تدبیر سوچتے عبالحسن ان تک خود پہنچ گئے موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم عبالحسن حدیثیں سنا رہے تھے اور ہزاروں آدمی ہاتھوں میں قلم لیے ہاتھ کی گفتگو لکھ رہے تھے تعریف اس خدا کی جس نے اسلام کو صراط مستقیم بنا کر ہماری بخشش کا ذریعہ بنایا علوم کے چشموں سے تشنگاہ نے علم و معرفت کو سحراب کیا اور دین کو پائیدار مستحقم بنایا تاکہ کوئی اس پر غالب نہ اور نہیں اس دین پر حملہ کر سکے بھائیو جاند لو معرفت خدا کے لیے ہمارے پاس ایک ہی راستہ ہے اور وہ مختصر اور سیدھا راستہ ہے جو بھی اس راہ پر کامزن رہا منزل تک پہنچا اور کامیان رہا جس نے بھی اس راہ سے رو گردانی کی وہ گمراہ ہو آقبت میں ندامت اور پرشمالی کی سوا اس کے ہاتھ کچھ نہ آئے گا مجھ سے سن لو اور قبول کر خدا نے حکمت کا دروازہ اہلِ بیعت کے لیے دھولا ہے اور اس دین کی رہنمائی کے لیے ہمارے آباؤ اشتاق کو منتخب کیا ہے بس خدا سے پناہ مانا اور خدا جل جلالہ سے خاتل نہ ہو میں نے اپنے بابا سے انہوں نے اپنے قدرِ بزرگوار سے اور اسی طرح میرے جد امیر المومنین علی ابن عبی طالب نے محمد مصطفیٰ جن پر اللہ کا درود و سلام اسے نقل کیا ہے کہ آپ نے فرمایا ایک دن جبریلِ امین میں آپ سے سرگوشی کرتے ہوئے ان کلمات کو بیان فرمایا کہ خدا فرمادہ ہے کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میرا پائدار قلعہ ہے جو بھی اس قلعے میں داخل ہوا اس نے اللہ کے عذاب سے امان حاصل کیا لیکن بھائیوں اس قلعے میں داخل ہونے کے لیے کچھ شرائط ہیں قبولِ ورائتِ آئیمہ ان شرائط میں سے ہے وَسْسَلَا بھاکنی مجھے بھیجا ہے تاکہ آپ کی صدبت میں پہنچ کر آپ کو صورتِ حال سے آگاہ کروں رسول کے بیٹھے نے اپنے اجداد کے کول کو نکل دیا ہے قَلْمَتُ لَا إِلَهَ إِلَّا لَا حِسْنِ وَمَنْ دَخْلَا حِسْنِ آمِنَا مِنْ عَذَابِ کیا آب الحسن نے اپنے خطاب میں ہمارا نام نہیں لیا میں نے نہیں سنا میرے سرکار اپنے کسی خدبے میں میری یا میرے والد یا خاندانِ عباسِ کی کوئی برائی نہیں کی میں نے نہیں سنا میرے سرکار یہ کوشش تو نہیں کی کہ اپنے حامیوں کو ہمارے خلاف اگر سایا یا ورغلایا ہو میں نے نہیں سنا میرے سرکار یعنی وہ تمام وقت صرف آحادیث ہی سناتے رہے صرف آحادیث ہی نہیں آیتِ قرآنی بھی بیان فرمائیں اور سنتِ محمد مسلمانوں کے درمیان بھائی چارجی کا پیغام بھی کیا فرما رہے تھے کہ دشمن خدا کو دشمن سمجھو اور مومنین کو عزیز و محترم رکھو کیا دشمنہ نے خدا سے مراد ہم تو نہ تھے نہیں میرے سرکار ان کا اشارہ کفار تھے پھر انہوں نے مشرقین پر لانت فرمائی دیکھ رہے ہو اللہ کی قسم میں اپنے فیصلے سے پوری طرح مطمئن تھا مجھے کسی قسم کا پشتاوہ نہیں تھا تم سے سوال کرتا ہوں کیا علی کے ماننے والوں نے خاندانِ عباسی سے سوائے تکالیف و زہمتوں اور قیدوں بن کے کچھ پایا کیا ان کے والد موسیٰ ابن جعفر میرے والد حارم کی قید میں شہید نہیں ہوئے کیا ان کے جد کو ہمارے خاندان نے شہید نہیں کیا کیا عبل حسن کے بھائی وہی نہیں ہیں جو اس سرزمین کو فتن اور وساد کی طرف کھیج رہے ہیں تو پھر عبل حسن اس طرح کیوں نہیں کر رہے ہیں آخر ہمارے خلاف اپنی زمان کیوں نہیں کھلتے شکریہ موسیقا 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 موسیقی